بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر جمعیرات کو ہماری یہ ویڈیو آتی ہے میں اس میں پوری ڈٹیل لکھتا ہوں پورے ویک کی اور پورے ایک ہفتے کی سوٹ تیال دیکھ کر بات کرتے ہیں جمعیرات والدن یار میں ویڈیو کو سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا میری اگر آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں تو مجھے کمیٹ میں بتا دیجئے گا چاہے یسی لکھ کر بھیج دیجئے گا چاہے ایک تھمی وہ ایسے بھیج دیجئے گا چلو میں بھی سمجھ جاؤں گ اچھا بات یہ ہے کہ ایک بات اور کر دوں یار سوری اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میں نہیں بولتا میں نے آپ کو پتہ کبھی کسی ویڈیو میں نہیں بولا میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ کریں میں یہ بولتا ہوں کہ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کسی دوست بھائی حباب کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا ویڈس اپ کے اوپر یا اگر آپ کا بھائی کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے یعنی جن جی کہ آپ فیس بک یوز کرتے ہیں یا ٹک ٹا یا انسٹا یا ٹویٹر تو فیس بک کے اوپر یہاں کہیں بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا یہ میں آپ سے آج ریکرویسٹ کروں گا برحال ہمیں رسپونس اچھا مل جاتا ہے اور ایک چیز پردیسیو میں آپ کے لیے بولوں گا وہ یہ کہ کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ ماہر ہیں ٹھیک ہے اس کو فری میں مت کریں مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی ہے وہ سٹارڈ نہیں ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ میں اس کو کیسے سٹارڈ کر سکتا ہوں اس کے سلف میں مشکل ہے بیٹری میں مشکل ہے تو بھائی آپ اس کو فری میں مت کریں مزاری سے بات ہے ہر بندے کا بھائی ایکسپیریئنس ہے ہر بندے کا تجربہ ہے تو یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا تھا کہ میں نے بولا آپ کو کہ میری ویڈیو کسی بھی شیئر کر دیجئے گا وہ اس لیے بولا بھائی کہ دیکھیں میں اگر آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کے عوض آپ کو بھی پتا ہے یوٹیوب سے کمائی آتی ہے اور جس سے ہمارا بھی نظام چلتا ہے تو اس لیے بولا کہ چلو یار ہمارے ہی بھی ہلپ ہو جائے گی تھوڑی آپ کے تھوڑ تو برحال سب سے پہلے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں یہ بات بولوں گا سوری کہ پاکستان میں ہم تمام پردیسیوں کی ایک یار خواہش ہوتی ہے بھی جب ہم چھوٹی جا رہے ہیں یا ہم فائنل ایسل کے طور پر جا رہے ہیں تو پاکستان میں جانے کے بعد زیادہ تر پردیسیوں کی میری خود کی بھی یہی ہوتی ہے جی کہ جا کرنا وہ ایک ہونڈا بائیک ہے ہونڈا ایک سو پچیس وہ لیں یار اس کے اوپر بندہ وہاں پر گھوم پھر لیتا ہے اچھے سے ہا اگر کوئی میرے پردیسی بھائی ہیں یوزبل میں بھی لے لیتے ہیں اچھی بات ہے کچھ سیونٹی لے لیتے ہیں نیو جا کر وہ بھی بھائی ٹھیک ہے بالکل اچھی بات ہے یعنی جاتے سے ہمیں ہماری پہلی خواہش تو یہی ہوتی ہے میں ہماری بھائی لوگ کلاس میڈ کلاس کی بات کر رہا ہوں میں جو میرے پردیسی بھائی اللہ تعالی کی ذات ان کو اور نوازے وہ تو بھائی گاڑییں بھک کرواتے ہیں یہی بیٹھ کر وہاں پر جا کر اتنی در میں وہ نیو آ جات ہی ہے اللہ تعالی کی ذات اور دے جی اچھا برحال جاتے سے ہمیں ہم نے کچھ سواری تو لینی ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہماری خواہش یہ ہی ہوتی ہے نا بھائی لدہ ہوئے جن دے اپتے بیا کیسے یہ کی پیچھے جانا ہے ایسے ہی ہے نا اچھا اگر مثال کے طور پر اس وقت ہم ہانڈ ایک سو پچیس کی بات کر لیں میں آپ کو یہ سٹوری کہانی کیوں سنا رو سن لیں ایک سو پچیس کی بات کر لیں ابھی تو وہ پاکستان میں تقریباً اس وقت اگر نمبر وگرہ ڈ اگر بھائی آپ کو ڈھائی تین لاکھ روپے آپ کو یعنی کہ آپ نے کو میں نے محنت نہیں کی آپ کو ڈھائی تین لاکھ روپے اضافی مل جائیں ساتھ میں تو آپ کی وہ ہونڈا بائیک فری میں آ جائے گھر نیو تو بھائی کیسا لگے گا کیا خوشی ہوگی نا یار چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی پردیس کی ہے یار موسکی تو وہ تو پھولے نہیں سمائے گا یار ما شاء اللہ کیا کہنے تو میرا یہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی پردیسی بھائی کو ایک ہزار پانچ ہزار پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ تین لاکھ کا فائدہ ہو جائے تو بھائی پھر ہی فیدہ ہوا نا پھر ہی مقصد بنا یہ ویڈیو لگانے کا آپ سے بات کرنے کا اگر نقصان ہوا تو پھر کوئی نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی یہ ویڈیو بنانے کا ہمارے کوئی مقصد ہے تو برحال فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اچھا خاصہ ہوگا میں آپ کو کچھ چیزیں ہائیڈیٹ کروں گا آپ بھائی خود میں نے جیسے کے ویڈیو کو سٹرٹمی بتا دیا اگر میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو بھائی کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا ہاں اگر آپ کو اس کے مطلعے کچھ اور علم ہے تو وہ بھی لکھ کر سینڈ کر دیجئے گا تمام پردیسی بھائی پڑھ لیں گے وہ دیکھ لیں گے اور ان کو بھی فائدہ مل جائے گا ہاں میں بھی اس سے انفرمیشن مل جائے گی اچھا سب سے بہلے تو یہ کہ میں بات کروں گا اگر کسی میرے پردیسی بھائی نے جو چھٹی جانا چاہ رہا ہے دو چار چھے ماہ ایک سال کے بعد بھی تو بھائی اگر وہ مثال کے طور پر دو ہزار تین ہزار پچیس سو چوبیس سو اٹھارہ سو اتنے ریال کم آتا ہے تو گھار بیجتا ہے مثال کے طور پر مہانہ کے طور پر ایک ہزار ریال جس کے تقریباً ہتتر چوہتر ہزار اس وقت من رہے ہیں ٹھیک ہے تو گھار کا نظام چلتا ہے تو بھائی بھائی میں کچھ چار پانسو ریال تین سو ریال چھے سو ریال اپنے پاس خرچہ رکھتا ہوں مجھے میرے پاس چار پانسو ریال تین سو ریال بچتا ہے تو اس کو اگر سیف کرتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور نوازے جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں میں تمام پردیسیوں کو جن کو جو بھائی کماتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ بھائی دو دو ہزار تین تین ہزار مہانہ بچاتے ہیں میں عام کی بات کروں جن کے کاروبار اپنے ما شاء اللہ وہ تو پھر کیا کہنے اچھا اگر کوئی میڈ کلاس کا بندہ اتنے دو چار پانسو بچاتا ہے بھائی تو وہ اگر بچاتے بچاتے چھٹی جانے کے ٹائم تک اگر بھائی پندہ سے بیس ہزار ریال سیف کر جاتا ہے ٹھیک ہے پندہ سے بیس ہزار ریال سیف کر جاتا ہے جانتے سمیں تک ٹھیک ہے تو میرا آپ نے تھم نیل پڑھ لیا یا تو ساٹھ تو یا نوے ٹھیک ہے ایسے ہی نہیں تو پہلی بات تو یہ ایک ریٹ ساٹھ پر نہیں آئے گا یہ ایک کو کلیر کر دوں میں ریٹ تہتر روپے پلس بھی ابھی بھی ہے میرے نزدیک یہ تہتر اکے اراؤنڈ میں ہی رہے گا اگر کچھ بھائیوں کی مان لیں تو وہ بورے ایک ہتتر بہتتر تک آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن میرے نزدیک یہ تہتر کے اراؤنڈ میں رہے گا ٹھیک ہے جو بھائی بندے آپ سے بولے ساٹھ پینس سر ترے سر ستا سک وہ نہیں جائے گا ریال کا ریٹ یہ کنفرم ہو گیا ٹھیک ہے دوسری بات نوے پر اگر کوئی بیرا پردیسی بھائی بیس ہزار ریال سیف کر جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے اگر بیس ہزار ریال سیف کر لیا آپ نے تو اس کے ہوگا کیا کہ آپ جب چھٹی جا رہے ہیں اور ریٹ اس ٹائم تک اگر نوے روپے پر چلا گیا ٹھیک ہے حالانکہ یہ ہنڈرڈ پر بھی جا سکتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آپ کو پتا ہے بیاسی سے یہ واپس آیا اوپن مارکٹ میں پچاسی ہو چکا تھا اس ٹائم تو اگر بھائی یہ نوے پر چلا گیا ریال کا ریٹ اور مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم میں یہ جائے گا اچھا سن لیں اگر یہ نوے پر چلا گیا تو اگر آپ نے بیس ہزار سیف کی ہوئے ہیں اس ٹائم تک تو بھائی اگر تو زیادہ ہوئے خودی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیجے گا میں بیس ہزار کو کلکولیٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں میں تقریباً ساڑھے تین لاکھ تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے کا آپ کو فائدہ ہوگا بھائی اگر آپ نے اس ٹائم تک بیس ہزار سیف کر لیے تو آپ خودی اندازہ کر لیں میں بولتا ہوں ہونڈا بائیک چھوڑ کر اس میں آپ کی شاپنگ کومنگ بغیرہ ساری بیگم کی شاپنگ بھی ہو جائے گی اچھا اگر دوسری بات ایک طرف اور میں آپ کو جیسا کہ پہلے میں نے ویڈیو لگائی اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک چیز کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے اس وقت پردیشیوں کو وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت بھائی گولڈ کا ریٹ سونے کا ریٹ جمپ لگا رہا ہے آدمی مارکیٹ میں اور پاکستان میں اور سعودی ریبیا میں میں بولتا ہوں پوری دنیا میں اس وقت سونے کا ریٹ دھڑا دھڑ بڑھ رہا ہے اور اس وقت اگر کوئی میرا پردیشی بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ میں بھائی پندرہ بیس دنیاں ایک مہینے کے بعد چھوٹی جا رہا ہوں تو کیا میرے پاس بیس ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار ریال پڑے ہوئے ہیں میں ساتھ لے جاؤں تو میرا آپ کو اس وقت کی صورتی آپ کو دیکھتے ہوئے یہ مشورہ ہے کہ آپ گولڈ کے بسکول لے لیں یعنی کہ پچاس گرام کا لے لیں وہ آپ کا پاکستان آ بھی جائے گا آپ کو نہ سعودیہ میں کوئی پوچھ گوچ ہوگی نہ پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر کوئی پوچھ گوچ ہوگی پچاس گرام کا گرام بسکول لے کر آتے ہیں ہاں اس سے زائد جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس بقاعدہ وہ فطورہ ہونا چاہیے جہاں سے آپ نے پرچیس کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر پچاس گرام تک آپ لیتے ہیں تو ایزی لی آپ لے کر آ سکتے ہیں نو ٹینشن آپ کو پتہ بسکول مل جاتے ہیں سکھے مل جاتے ہیں پانچ گرام دس گرام بیس گرام پچیس گرام پچاس گرام سو گرام جتنے کا آپ نے لینا ہے وہ اب لے سکتے ہیں تو اگر بھائی آپ گولڈ اس وقت لیتے ہیں اور پاکستان لاکر اگر اس کو یہاں پر سیل کر دیتے ہیں تب بھی آپ کو اچھا خاصتہ فائدہ مل جائے گا اگر مثال کا طور پر آپ پاکستان میں آ کر اس کی کوئی بھی چیزیں بناتے ہیں اگر پاکستان میں آ کر آپ اس ٹیم آپ گولڈ بنائیں گے تو آپ کو اگر مثال کا طور پر آپ کا وہ گولڈ کا سیٹ جو بھی ہے صورتی ہے وہ پانچ لاکھ کا بنے گا تو یہ آپ نے جو خریدہ ہوگا یہ ممکن ہے آپ کا سنیار سے بات چیت کر کے جو بھی ہے پاکستان میں وہ بنوائی وغیرہ جو بھی کرتا ہے سنیار کو اچھا دیکھ لیجئے گا بس یہ ہے ملاوت نہ زیادہ کرے تو وہ بھائی آپ کا تقریبہ ساڑھے تین تین ساڑھے تین کے رون میں کام ہو جائے گا ایک سے ڈیڑھ لکھ روپے کا آپ کو فائدہ مل جائے گا یہ کنفرم ہے اس وقت گولڈ کا ریٹ جمپ لگا رکھا جو کہ آنے والی وقت میں مزید بھڑتا جائے گا پاکستان میں آپ کو پتا ہے پٹرول بام کے بعد ابھی گولڈ کا بام گر رہا ہے بام کے اوپر گرنا شروع ہو چکا ہے ابھی جاتا کے در تک ہے یہ دیکھتے ہیں اچھا دوسری بات اگر کوئی میرا پرتیسی بھائی یہ سوچ رہا ہے جی میں گولڈ نہیں لینا چاہتا یار میں کیا کروں گا گولڈ مجھے نہیں چاہیے میں ایک ماہ کے پندہ دن کے بعد ایک ماہ کے بعد چھوٹی جا رہا ہوں تو بھائی پھر آپ بہتر یہ ہے کہ ریال کی نیس پہ ڈالر لے لے یا ریال ہی اپنے ساتھ لے جیجئے گا پاکستان کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اس وقت ریال کا اور ڈالر کا ریٹ رکا ہوا ہے میں بولتا ہوں رکا ہوا ہے اس میں پانچ دس پیسے کی کمی کو کمی نہیں ہوتی ہے ہاں تین چار روپے پانچ روپے گر جائے تو پھر میں بولوں گا جی واقعی ریال کا ریٹ بھائی گر گیا نقصان ہوا ہے پردیسیوں کو اچھا آپ ریال یا ڈالر متبادل اس کے لے کر جا سکتے ہیں آپ کو سعودیہ سے ایزی لی بھائی ڈالر مل جائیں گے وہ کوئی مشکل نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ سوچ رکھے ہیں کہ میں دو چار چھے ماہ یا ایک سال کے بعد یا چھے ماہ سے ایک سال کے آراؤن میں میں چھوٹی جانا چاہ رکھا ہوں بھائی تو اب بھائی ابھی اپنے ایکاؤنٹ میں ریال سیف رکھیں یا ڈالر لے کر بھی سیف کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والے دو چار چھے ماہ کے بعد ڈالر میں بھائی اچھا خاصتہ پاکستان میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور میری رائے کے مطابق پھر آپ کو انشاءاللہ ساڑھے تین لاکھ پلس میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں تو تمام پردیسی بھائی ہر بندہ بھائی ایکسپرٹ ہے سعودیہ میں رہنے والا جو پردیس میں دھکے کھاتا ہے وہ کوئی بھی کملہ نہیں رہتا ہے پھر تو بات وہی ہے جی کہ اگر آپ کو اس کے مطلق مجھ سے زیادہ کوئی کسی قسم کی انفرمیشن ہو آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہو تو بھائی مجھے کمیٹ میں ضرور بتیجے گا تمام پردیسی بھائی پڑھ لیں گے ان کو بھی فائدہ مل دے گا اور ویڈیو اچھی دیں گے تو کسی بھی سوشیل میڈیا پلیئر فارم کیوں پر شیئر کر دیجئے گا